اچھا تو یہ بتائیں آپ اس حد تک ریلیجیس ہیں آپ کے حد تک جو ہے وہ نماز کو کس طریقے سے انٹیگریٹ کرتا ہے اپنی نورمل لائف میں نماز چپتائے ہوتا پڑھ لیتے ہیں بس یہ اتنا سا ہے ایسے یہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ we are very blessed کہ الحمدللہ کہ ہم لوگ ایک مسلم ملک کے اندر ہیں اچھا پاکستان کے اندر جو بندہ نماز نہیں پڑھا نا اس کو گلٹ ضرور ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھئی ہے تو وہ اس بندے کے لئے انتظام ضرور کر رہا ہے جو نماز نہیں پڑھتا تو اس لئے میں نے ایسا کوئی نہیں دیکھا بندہ گیا جس کو پتا ہو کہ اگر آپ نماز کا اعتمام کرتے ہیں تو وہ آپ کے لئے نہ کوئی مشکل نہیں کری رہا تھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کیلٹر باز قسم کے مگر ان کا 360 یہی ہے وہ صرف نماز کے لئے نہیں یا وہ آپ کے کھانے کے لئے بھی ان کے اندر مسئلے ہیں ان کو آپ کی زندگی سے بھی مسئلہ ہے ان کو آپ سے مسئلہ ہے وہ ایک الگ سپیشیز ہیں مگر ان جنرل نماز خود اپنی گنجائش بناتی ہے میں نے فادر ماشاءاللہ ایک ائر فورس آفیسر ہے ایک بڑی دسپلنڈ لائف اس میں ہے میں نے وہاں دیکھا کہ ان جیسے ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ پر یہ کرٹیکلی ڈویٹیز کے اوپر ہوتے ہیں جب وہاں پہ آپ کو نماز کے لئے گنجائش بن جاتی ہے تو ہم تو بائی چل زندگی جیریں کیا ہو گیا ہمارے لئے تو کوئی ایکسکیوز ہی نہیں بنتا کہ ہم اس کو وہ کریں نہیں نہیں بنتا بھی نہیں ہے اور آپ دیکھیں خود با خود جگہ بھی بن جاتی ہے سو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس کے اوپر پریورٹائز کرنے کی دیر ہوتی ہے اور پھر باقی سارا کچھ خودی سے ہوتا ہے تو آپ کی جو ڈیسیجنز ہوتی ہیں تو آپ لائف میں پرسنل پروفیشنل لائف میں لیتے ہیں اس میں فیت کا کیا رول ہوتا ہے یہ برا ملکی فیت پہ چلنا ہے مطلب کہ آپ نے سنا اللہ مالک ہے یہ نو ہمارا ماری پنچ لائن ہے تو فیت ہی فیت ہے بھا جی تو اس میں تو اسی پہ ہی ہے میں نہیں خیال کہ میں نے آج تک کوئی پلان کر کے کوئی چیز کی ہے آپ میں آج بھی یہاں بیٹھا ہوا ہوں میں اپنی پلاننگ کے ساپ سے ابھی سو رہا ہوتا افتادی کے بعد میں سو جانتا تھا یہ اللہ ہے جو ہم جی یہاں پہ لے کے آیا تو یہ ٹوٹل اس لیول پہ گیم چل رہا ہے تینکو اللہ اچھا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ نے ڈیفرنٹ فیت کے لوگوں سے انٹریکٹ کیا اور جب کیا تو کبھی ایسا ہوا کہ کوئی ڈس اگریمنٹس ہو گئیں کس طرح ٹیکل کیا اس چیز کو اسے ایک چیز ہے میں سوچتا ہوں کہ دوسرے کو چھہروں مت اپنا چھہروں مت صحیح ہے جب آپ کو جب پتا ہی نہیں ہے کسی چیز کے بعد میں تو آپ بلا وجہ ایک ہوتا ہے میں سوچتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی کو کنونس کرنا ہے ایک ہوتا ہے بحث پر آئے بحث پر آئے بحث بحث کریں کہ میں اگلے کو لا جواب کر دوں اگلے کو لا جواب کر دوں کیسا لا جواب کیا آپ نے اگلے بندے کو زندری پر کے لئے فائنل کر دیا بائی جن وہ اب آپ سے بات ہی نہیں کرے گا صحیح ہے کہ آپ کو کسی کو امپریس کرنا ہے تو آپ کو پہلی بات ہے اگر فیت پر آپ چاہتے ہیں کوئی بندہ آپ کو دیکھے اور مسلمان ہو جائے تو یہ یعنی کہ آپ جنید بغدادی ٹائپ کا مسلمان بننا پڑے گا کیونکہ بہت مشکل کام ہے صحیح ہے آپ کوئی آپ سوچے نامیں دیکھ رہا ہو اس وقت کوئی غیر مسلم اور کوئی ڈیسائیڈ کرنا ہے ہمیں دیکھ کے اس اسلام مسلم ہونے مطلب ہم پوری ریپریزنٹیشن ہیں اس اسلام کے تو آپ کے حال میں یہ بہت امپورٹن چیز ہے کیا تو ریپریزنٹ اسلام کریکٹلی ہاں یا بہت مشکل خاص طور پر جب آپ کی خواہشات بھی ہو گیا کہ میرے لوگوں کو مطلب کہ میں وہ دائی بن کے گھوموں تب تو پھر آپ کو کامل بن کے گھومنا پڑے گا ماشاءاللہ آپ نہ جھوٹ بولتے ہو نہ آپ کوئی چوری چکاری کرتے ہو بھائی آپ بڑی ایسا آپ کوئی تزاد ہو آپ کا بڑا ایک زندگی لوگ اگر آپ صحابہ کو دیکھیں جب وہ آتے تھے شہروں میں داخل ہوتے لوگ دیکھتے تھے کہ مسلمان آگئے ان کو دیکھنے سے ہی بتا جاتا تھا ہم اب آپ جاتے ہیں امریکہ لوگ بولتے ہیں بھائی یہ کون آگئے یہ اب نہیں جائیں گے یہاں سے یہ اس ٹائپ کا یہ فرق ہے نا یار جی بلکو صحیح کہہ رہے ہیں اسی سے میں ایک اور سوال کروں گا آپ سے کہ ہم مسلمان ہیں تو بہت اچھے ہم کہتے ہیں ہم بہت اچھے ہیں اسلام لیکن باقی ساری دنیا کے پرسپشن ہمارے بارے میں بہت زیادہ ڈفرنٹ ہے اور اسپیشلی پاکستانی مسلم کو دیکھتے ہیں آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ اور اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں یار جی مجھے نہیں بتا میں اس سوال کا جواب میں نہیں بتا میں آپ بغیرہ میں اچھے دو تین بھاری باتیں بیٹھا ہوں لیکن اللہ ایک قسم مجھے ان کا سوال کا جواب نہیں ملو مجھے لگتا ہے ہم پاکستانی مسلمان جو ہم لوگ اہل سہولت وال جماعت ہیں یعنی کہ بھائی جان ہم وہ پارٹی ہیں جو معظم میں حلیم بھی کھا رہے ہیں بار بل اول پر زردے بھی کھا رہے ہیں اور ہم سب کر رہے ہیں ہم ہر چیز کر رہے ہیں بھائی جان آپ کو میں کرسمنس کا کیک کھاتا بھی ملوں گا کیونکہ مجھے کھانا کھانا ہے صحیح ہے یہ ایک بڑی ایک بڑی یونیک سا مکس ہیں ہم لوگ جو پاکستانی مسلم ہیں اور اگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں دنیا کو امپریس کرنا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں ایسا مورڈل مسلم دیکھیں تو ہم اپنے قول اور فیل کے اندر ایک بیلنس سا پیدا کرنا ہوگا اور دین کو اس طرح سے لے کے چلنا ہوگا جو واقعی میں اللہ کا عمر ہے جو اللہ کا حکم ہے اگر ہم اس پر رکھیں گے تو ہو جائے گا ورنہ تو یہ ہی چلتا رہے گا تو چلنا ہے